ٹیکنالوجی دجال ہے کے نہیں ٹیکنالوجی کا اگر میس یوز ہو تو دجال ہے ایک سسٹم بھی ہے دجالی لیکن ایک شخصیت نے بھی آنا ہے جو اس کی نمائندہ ہوگی شخصیت نمائندہ بن کے بھی آئے گی یعنی ٹیکنالوجی بھی ایک آنکھ سے دیکھ رہی ہے نا روحانیت کی آنکھ بند کی بھی یہ صرف مادے کی آنکھ سے دیکھ رہی ہے یہ بھی ایک الگ سے چیز ہے دونوں چیزیں پیرلل میں ہیں باقی دجال کے اوپر آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لیکن ٹیکنالوجی کا جو پوزیٹیو یوز ہے وہ ایسا ہے کہ صحابہ اکرام کے وہم و گمان میں مینی ہوگا جو آج ہمیں چیزیں بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں مسند آمد میں حدیث ہے مشکات کی پہلی جلد میں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول نہ کر لیں اللہ کے نبی کے زمانے میں تو یہ نہیں ہوا کیونکہ عرب کی سرزمین سے اسلام باہر ہی نہیں نکلا تھا خلفہ راشدین کے زمانے میں بھی نہیں ہوا آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پوری دنیا میں اسلام کی دعوت پہنچ جائے اور لوگ قبول کریں یہ قربے قیامت کے بارے میں ہے اس وقت تو صحابہ سوچتے ہوں گے ہر گھر کے اندر کس طرح تو سر آج آپ اگر کسی بچے کو کہیں ایک بات ہوئی ہے دیکھیں نا جی یوٹیوب انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے ہر گھر میں موجود ہے اس میں الفاظ ہے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بلکل بولویوں کے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہم لوگوں کے بیڈ رومز میں پہنچ گئے ہیں یوٹیوب کے ذریعے ان کے چانے نہ چانے سے کچھ ہونے ہی نہیں ہے تو یہ ٹکنالوجی کا کمال بھی ہے